بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم شہزاد آپ سبھی دوستوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمیٹر ٹوٹر میں ویلکم ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مائیکروسوپ ورڈ میں ایڈمیشن فارم بنانا سیکھیں گے مائیکروسوپ ورڈ پر اگر ہمیں ایڈمیشن فارم بنانا ہو اپنی اسکورس، یونیورسٹریز، کوچنگ سینٹر کا ایڈوکیشن سے لیٹڈ اگر آپ نے ایڈمیشن فارم بنانا ہے تو وہ آپ کیسے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمیٹر سکین کمیٹر سکین پر ہم آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم مائیکروسوپ ورڈ اوپن کریں گے مائیکروسوپ ورڈ اوپن ہو چکا ہے اب سب سے پہلے آپ نے اپنے پیج کی سیٹنگ کرنی ہے کہ پیج میں آپ کو سائز کیا سیلیک کرنا ہے اس کے مارجن کیا سیٹ کرنے ہیں کرنے کے لیے آپ مائیکروسوپ ورڈ کے layout tab پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس پیس سیٹ اپ کا بلوک ہوگا اور اس میں سب سے پہلے سائز ہے یہاں سائز پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس différendji سائز آ رہے ہوں گے اگر یہ کہیں اور سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو آپ اسے یہاں سے اے فور سائز پیپر پر سیلیکٹ کرلیں گے اس کے بعد مارجن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس different مارجن ہوں گے اور یہاں سے آپ نے 0.5 ٹوف ٹوٹم لیپ ثوات کا یہ جو�� آ رہا ہے اس کو آپ نے سلےawiٹ کرنا ہے اب ہم بنائیں گے ایڈمیشن ف adore takتے سب سے پہلے آپ اپنے سateur کا نام دیں گے جیسے کہ میں دے رہا ہوں کے پروفیشنل کمپیوٹر ٹھیننگنڈنگنٹیوس یہاں سے سینٹر کر دیتے ہیں بورڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کا ایڈریس لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے جو ادارے کا جو ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں یہاں پر ہم ہیڈنگ دیں گے ریجیسٹریشن فارم اور اسے ہم بورڈ کر دیتے ہیں یہاں سے سائز اس کا انکریس کر دیتے ہیں اور یہاں پر انڈرلائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جیسی فارمیلٹنگ چاہیے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں مجھے سپیس کم کرنا ہے تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں سپیس کم ادروائز آپ یہاں سے جب فونٹ سائز کم کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کا سائز کم ہو جائے گا تو اپنے ساب سے ایڈیس کر لیجئے گا اگر آپ یہاں پر لوگو بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ انسٹ ٹیپ پر جائیے پچھر دس ڈیوائس اب میرا جو لوگو ہے وہ یہ ہے میں نے اس کو کلک کیا اب دیکھیں یہاں پر ہم نے لوگو انسٹ کیا لوگو کو یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے اس لائن کی کچھ سائٹنگ کر لیتے ہیں یہاں میں تصویر کے لیے باکس چاہیے انسٹ ٹیپ پر جائیں گے اور یہاں سے شیپ میں جا کر ریکٹنگولر شیپ کو سیلیک کریں گے اور یہاں ایک باکس درو کر دیں گے اور اس میں ہم لکھ دیتے ہیں فوٹوگراف تاکہ اسٹوڈنڈ کو پتا چل جائے یہاں پر انہوں نے فوٹوگراف لگانا ہے اب یہاں سے ہم فارم بانانے سٹارٹ کریں گے اسٹوڈنٹس نیم فونٹ سائز اپنے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا ایسے ہم یہاں سے فونٹ سائز سیلیک کریں گے ٹویلف یہ انہوں نے ٹویلف یا ٹوٹن آپ یہاں سے رکھ لیں اچھا اب ہمیں یہاں پہ ایک لائن چاہیے تو آپ شیفٹ کی کے ساتھ مائنس کی کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس لائنڈ رو ہو جائے گی یہاں پر اور یہاں پر بھی ہمیں لائنڈ چاہیے شیفٹ کے ساتھ مائنس کی کو پریس کریں گے تو یہ لائنڈ آگئی آپ کے پاس اچھا یہاں پہ دیکھیں اسپیس دیں گے تو ہم اس کو سیلیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے لائنڈ میں اسپیس دے دیتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ میں دے رہا ہوں 2.5 انٹر ایچ ڈیٹ آف برڈ شیفٹ کے ساتھ مائنس کی اکیپیشن انٹر کولیفیکیشن شیفٹ کے ساتھ مائنس کی سیل نمبر آگیا آپ کا ڈیٹ آف بھیکیشن ڈیٹ آف بھیکیشن اینڈیو اور فول ایڈریس انٹر اور یہاں پر بھی ہم اس کے بعد سی این آئی سی نمبر سی این آئی سی نمبر اور اس کی بھی یہاں پر ہمیں سپیس دے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر ایک ٹیبل انسٹ کرنا ہے ٹیبل انسٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے انسٹ ٹیب پر آئیں گے اور انسٹ ٹیب میں آپ کے پر ٹیبل کا بلوک ہے ٹیبل بلوک پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کولم کو سیلیک کر لیں جیسے کہ مجھے ابھی سکس کولم تو میں نے یہاں پر سکس کولم کو سیلیک کر لیا اور وہ مجھے چاہیے فائیف تو میں نے فائیف روک کو سیلیک کر کے کلک کر دیا تو یہ ٹیبل ہمارے پر انسٹ ہو چکا ہے اب ہم اس ٹیبل میں سب سے پہلے ہیڈنگز دیں گے ٹیپ کی سے میں سیل کو چینج کر رہا ہوں اچھا اب یہاں پر مجھے یہ تھیری سیلز کے ساتھ ساتھ ایک مرس سیل چاہیے ان تین سیلز کے اوپر تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو سیلیک کریں اور یہاں سے اس کو کر دیں مرس یہ سیل آپ کے تین مرس ہو گئے اس کے بعد اب اس میں ہمیں تھیری کولمز اور دو رو چاہیے تو آپ اس کو سیلیک کرنے کے بعد ٹیبل کے لیاؤٹ ٹیپ پر آئیں گے یہاں سے آپ سپلٹ سیل کے اوپشن پر کلک کریں گے اب آپ کو کتنے کولمز چاہیے تھیری کولمز چاہیے آپ کو اور دو رو چاہیے یہاں پہ آپ نے ٹوک لکھا اور اوکے کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ٹیبل اس طرح سے انسٹ ہو جائے گا پھر آپ اس کو سیلیک کریں اور اوپر والے کو مرچ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل انسٹ ہو گیا آفیس یوز آن لی اس کے بعد یہاں پر ہم نے لکھا ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن نمبر اور اور فیس اب آپ ان کو سیلیک کریں یہاں سے سینٹر کر دیں بولڈ سائز اگر ان کا بڑھانے ہے سائز بڑھا لیں اچھا اب ہم کولمز کے کچھ سیٹنگز کریں گے فیس کا کولم ہمیں اتنا چاہیے ریجسٹریشن کا کولم ہمیں اتنا چاہیے اور ریجسٹریشن کا کولم ہمیں اتنا چاہیے ٹائمنگز ڈیز اور یہ کورس ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ سینٹر میں کرنا ہے تو ہم نے اس کو سیلیک کیا ٹیبل لی آؤڈ میں گئے اور یہاں سے ہم نے اس کو سینٹر کر دیا تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایک ٹیبل درو کر دیا اب یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں رولز اینڈ ریگلیشن اگر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر ہیڈنگ بنا دیں اور یہاں پر اب آپ کے جو بھی رولز ہیں وہ رول آپ یہاں پر اپلائے کروا دیں اچھا لائن سپیسنگ اب ہم یہاں پر کم کر لیں گے کیونکہ مجھے یہاں پر اتنی زیادہ لائن سپیسنگ نہیں چاہیے تو یہاں پر میں فیلحال ابھی وہ جو ہم فارمولا یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے ہم ایک ٹیکس لے آتے ہیں یہاں پر تو آپ کے جو بھی رول ہیں وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اسٹوڈنٹ سکنیچر شفت کے ساتھ مائنس کے سائن ایڈمیسٹریٹر سکنیچر اور بیک اس پیس سے آپ اس پیس کو ختم کر لیں تو یہ ہمارا ایک سمپل سا ایڈمیشن فارم بن چکا ہے جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے اس میں پھر مزید آپ کو میں کچھ ڈیزائنس والے ایڈمیشن فارم بنانا بتاؤں گا جس میں آپ کو گرافیس کرنی ہوگی تو یہ بلکل ایک سمپل سا ہم نے ایک ایڈمیشن فارم ریڈی کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایڈمیشن فارم بنانا آگیا ہوگا تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی جن اسٹوڈنٹس کو ٹیبل میں کچھ پابلم آئی ہیں تو وہ میری ٹیبل والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹیبل کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائیے اگر وہ آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ سیں گے تو ٹیبل سے لیٹڈ اگر کوئی بھی کوششن ہوگا تو وہ آپ کا کلیر ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی پابلم ہے کوششن ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں مجھے کر سکتے ہیں اس کا آنسر آپ کو دی دیے جائے گا نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اللہ حافظ میں کہہ چکا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک چیز بولتا آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس میرا وارس اپ نمبر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی وارس اپ نمبر میرا آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس وارس اپ پر آپ یہ ایڈمیشن فارم خود سے بنا کر مجھے ہمارے سینڈ کریں اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈیسک کے ساتھ تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں وہ فارم اپنے ویورز کو ڈسپلی کراؤں گا تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی